دوستو اگر آپ بھی سورے کمار یادف کو خطرناک کھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو سوریا کی توفانی بلے بازی کو دیکھ ویلیمزن نے بھی ٹھوکا سلام جی ہاں دوستو نیوزیلینڈ کے خلاف دوسرے مقابلے میں سوریا نے ایسی بلے بازی کا پریچہ دیا جس کے سامنے ہر ایک انبھاوی بلے باز سے لے کر گین باز نگمستق ہوتا ہوا دکھائی دیا ان کی اس خوفناک بلے بازی کو دیکھ کر نیوزیلینڈ کے کپتان کین ویلیمزن نے بھی سلام ڈھوکا ہے آخرکار سوریا نے کس طریقے کی خوفناک بلے بازی کی یہ تو آپ کو فل ہائلائٹس کے ساتھ میں دکھائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ سوریا کی بلے بازی کو دیکھ کوہلی نے کیا ٹوئٹ کیا کیا یہ بھی آپ کو بتائیں گے تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے بہلے آپ کو کیا لگتا ہے ہاردک پانڈیا سورے کمار یادبار ویرات کولی میں سے کون ہے خطرناک بلے باز اس بات کا جواب ہمیں نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو آج اتحاس کے سب سے بڑے رومانشک مقابلے میں ایک بار پھر کرکیٹ اتحاس کی دو بڑی ٹیمیں آمنے سامنے کھیلتی ہوئی دکھائی تھی دراصل آج ہاردک پانڈیا کی یوبا بھارتی ٹیم کا سامنا ویلیمزن کی انوبھاوی کیوی ٹیم سے ہوا اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے مہا مقابلے میں نیوزیلینڈ کے کپتان کین ویلیمزن نے ٹاوز جیتا اور ٹاوز جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا تو وہیں بلے بازی کرنے کے لیے بھارتی ٹیم کو آمنترت کیا بھارتی ٹیم کی طرف سے رنوں کی بارش کرنے کے ارادے سے دوویس کھوٹک سلامی بلے باز ایشان کشن اور ریشف بند میدان پر آئے دونوں بلے بازوں نے مل کر تہلکہ مچایا اور نیوزیلینڈ کی پوری کی پوری ٹیم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا دراصل بھارتی ٹیم کی شروعات کافی زیادہ شاندار رہی جس میں ایشان کشن اور ریشف بند نے مل کر پاری کو آگے لے جانے کا کار رکھیا لیکن پاور پلے کے انتی موور میں ریشف بند تیرہ گیندوں پر چہرن بنانے کے بعد لوکی فرگیسن کی گیند پر سعودی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے سورے کمار یاد آوائے لیکن اب سوریا نے ایسی پاری کھیلی جس کا جواب شاید کسی بھی گیند باس پر نہیں تھا جہاں پر سوریا نے دو رن کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا تو وہی پہلا چوکہ اپنی پانچوی گیند پر لگا دیا حالانکہ یہاں سے پتہ لگ چکا تھا کہ آج سوریا خطرناک بلے بازی کرنے کے ارادے سے میدان پر آئے ہیں لیکن کسی کو کیا معلوم تھا یہ سادھارن سی شروعات کافی زیادہ خطرناک بن جائے گی ایک طرف سے سوریا جم کر پردرشن کر رہے تھے تو دوسری طرف کوئی بھی کھلاڑی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا حالانکہ انہوں نے شروعات کافی دیمی کری تھی کیونکہ دوسری طرف سے ایشان کشن بہتر پردرشن کر رہے تھے لیکن اسی بیچ ایشان کشن اکتیس گیندوں پر چھتیس رن بنانے کے بعد سوڑھی کی گیند پر آؤٹ ہوئے اتنا ہی نہیں بلے بازی کرنے آئے شریہ زیر بھی نو گیندوں پر تیرا رن بنانے کے بعد لوکی فرگیوسن کی گیند پر آؤٹ ہو گئے ایسے میں پاری کو سمحال لے کپتان ہاردک پانڈیا آئے تو دوسری طرف سے ہاردک پانڈیا کا ساتھ دے رہے سوریا نے اپنا رودر روپ دکھانا پرارم کر دیا لیکن اصلی طوفان انیس وے اوور میں آیا جب سوریا نے اپنا فکرال روپ دھارن کی اور اوور کی پہلی گیند پر چوکا لگایا لیکن اس کے علاوہ انہوں نے دوسری گیند کھالی کھیلی اور تیسری گیند پر پھر سے چوکا لگا دیا اتنا ہی نہیں ایک اور چوکا لگا کر انہوں نے اڈنچاس گیند پر اپنا دوسرا شتک پورا کیا جو کی ایک سال میں سوریا کا دوسرا شتک تھا اور اب انہوں نے روید شرما کی برابری ایک سال میں دو شتک لگانے کے ساتھ کر لی ہے لیکن ابھی بھی سوریا رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور انہوں نے ایک چھکا اور ایک چوکا لگا کر اوور میں بائیس رن بٹور لی ہے حالانکہ اگلے اوور میں سعودی نے تین وکٹ لے کر ہیٹرک پوری کی اور اسی کے ساتھ بیس اوور میں بھارتیہ ٹیم نے 191 رن چھے وکٹ کے نقصان پر بنائے جس میں بھارتیہ ٹیم کی طرف سے سورے کمار یادف نے 51 گیندوں پر 111 رن کی ناباد پاری کھیلی اس بیچ ان کا سٹرائک ریٹ 218 کا رہا تو وہیں انہوں نے 11 خوبصورت چوکے اور 7 توفانی چھکے لگائے حالانکہ اس لکشے کا پیچھا کرنے کے لیے اتری نیوزیلینڈ کی ٹیم بھارتیہ گیند بازوں کے سامنے چکنا چور ہو گئی جہاں پر نیوزیلینڈ کی طرف سے کین ویلیمسن نے سرواتک 61 رن کی پاری کھیلی بھارتیہ ٹیم کو پہلے ہی اوور میں ایلینڈ کا وکیٹ دوسری گیند پر مل گیا اور جس کے بعد نگاتار تاش کے پتوں کی طرح وکیٹ گرنے لگے اور بھارتیہ ٹیم نے نیوزیلینڈ کو 18.5 اوور میں 126 رن پر آل آؤٹ کر دیا اور مقابلے کو نیوزیلینڈ کی ٹیم 65 رن سے جیت گئی جس میں بھارت کی طرف سے دیبا گھڑا نے سرواتک 4 وکیٹ حاصل کیے اس کے علاوہ یوجویندر چہن اور محمد سراج نے دو دو وکیٹ حاصل کیے ساتھ ہی ساتھ بھونیشور کمار اور واشنگڈن سندر نے بھی ایک ایک وکیٹ حاصل کیا اور اس مقابلے میں بھارتیہ ٹیم کی جیت کے ہیرو سورے کمار یادعو رہے جنہوں نے 111 رن کی ناباد پاری کھیلی تو وہیں ان کی اس پاری کو دیکھ کر ویرات کھولی نے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے اپنے اوفیشل ایکاؤنٹ ٹویٹر ایکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا نمبر ون ٹی ٹوینٹی رینک درشاہ رہی ہے کہ وہ کیوں دنیا کے سب سے بہترین بلے باز ہیں اس شاندار پاری کو لائف دیکھنے کا موقع تو نہیں ملا پر مجھے بھروسہ ہے کہ یہ بھی ویڈیو گیم کی طرح آسان دیکھنے والی پاری رہی ہوگی تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے سورے کمار یادعو کی بلے بازی کے دم پر آپ کو اس مقابلے میں جیت ملی ہے یا نہیں اپنی رائے نیچے دیئے گئے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد